بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ایس ایم ککنگ سیکرٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش اور عباد ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایسے مسالے جن کو بنانا بہت ہی سان ہے گھر میں بنائیں اپنے صاف سترے ہاتھوں کے ساتھ صاف سترے مسالوں کے ساتھ ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پر میں نے لیا ہے گول لال مرچ لی ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کر کالی مرچوں کا پاودر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کر اور تمام مسالوں کو اچھی طرح سے میں نے صاف کیا ہے یہاں پر ہم نے ایک کڑائی لی ہے یہاں پر تمام کے تمام جو مسالے ہیں ان کو ڈرائی روزٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون بھر کر ہیں آپ اپنے اکورڈنگ تمام مسالوں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر زیرہ ہے سکھا دنیا ہے کالی مرچ ہے اور گول لال مرچ ہے ان چاروں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے ڈرائی روزٹ کرنا ہے پر اتنا بھی نہیں کرنا کہ یہ جل جائیں ان کو بس آپ نے اتنا سا روزٹ کرنا ہے تاکہ اچھی سی خوشبو آنے شروع ہو جائے سٹیپ پی سٹیپ تمام کے تمام ہم انگریڈینٹس ایڈ کریں گے اور اسی طرح سے پلیز ریسپی کو آپ نے فالو کرنا ہے یہاں پر جیسے ہی مسالے یہ تھنڈے ہوں گے پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکسی میں ڈال کے گرینڈ کریں گے اور جب آپ اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تب ہی اس کا ریزلٹ زیادہ چھائے گا پلیز اس کو گرم آپ نے گرینڈ نہیں کرنا یہاں پر یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا تھا اور یہ ہمارا چارٹ مسالہ ریڈی ہو رہا ہے ہوم میٹ چارٹ مسالہ اس میں نمک جائے گا تھوڑی سی میں کلونجی ایڈ کروں گی اور اسی کے ساتھ یہاں پر لال مرچو کا پاودر اور ساتھ ہی ہم اس میں ٹاٹری ایڈ کریں گے اپنے کوڈنگ پلیز تمام مسالے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے آم چور پاودر ڈالا ہے تھری ٹیبل سپون اور یہاں پر میں نے ڈالا ہے کالا نمک اور ساتھ ہی میں نے ڈالی ہے تھوڑی سی اجوائن اور ون ٹی سپون بھر کر ادرک پاودر یہ آپ کا زبردست سا ہوم میٹ چارٹ مسالہ ریڈی ہوا ہے یہاں پر آج ہم جو مسالے ریڈی کر رہے ہیں رمضان سپیشل کے لیے آپ رمضان کے علاوہ بھی ان کو گھر میں بنا کے رکھیں باہر کے ناکس خستہ مسالے لینے کی بجائے آپ گھر میں ہی ریڈی کرے تاکہ آپ کی جو صحت ہے وہ تندرست رہے گھر والوں کی بچوں کی اگر ہم باہر سے مسالے پر چیز کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے اچھی طرح سے واش کیا ہے کہ نہیں اب میں سیکنڈ مسالے کی طرف آؤں گی آج ہم اب یہ جو سیکنڈ مسالہ ہے اس میں میں ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون سوکھا دنیا اچھی طرح سے ساف کر کے وان ٹیبل سپون وائٹ زیرہ ہے اور یہاں پر میں ایڈ کروں گی لال گول مرچ ٹو ٹیبل سپون بھر کر یہ ہمارا مسالہ جو ریڈی ہو رہا ہے یہ پکوڑا مسالہ ہم ریڈی کر رہے ہیں اس کو بھی آپ رمضان سے ایک دن پہلے بنا کر آپ اپنے جو جار ہیں ان میں بھر کے رکھیں ایٹائٹ کر کے سارا سال یہ جو مسالے ہیں بھی یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے یہاں پر اچھی طرح سے یہ بھی ڈرائی روست ہو چکا ہے اس کو بھی میں پلیٹ میں نکال دوں گی اور اس کو بھی ہم تھنڈا ہونے دیں گے اور دوسرے مسالے کی طرف تیاری کی طرف ہم چلے جائیں گے یہاں پر الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو مسالہ تھا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اس کو آپ نے زیادہ جو ہے گرینڈ نہیں کرنا کیونکہ اس کو ہم تھوڑا سا دردرہ رکھیں گے تو یہ خوبصورت لگے گا کیونکہ جو پکوڑا مسالہ ہے اس میں جو یہ سکھا دنیا زیرہ اور جو ثابت گول لال مچ ہے وہ ہمیشہ سے دردری ہی اچھی لگتی ہے اگر آپ تمام مسالے جس طرح میں نے کیے ہیں میری ریسیپی کے مطابق اور میرے طریقے سے ہی آپ تمام مسالے کو گرینڈ کریں گے تو اس کی لک اچھی نظر آئے گی لال مچوں کا پاودر ون اڈ ہاف ٹیبل سپون کلونجی ہاف ٹی سپون اور یہاں پر کسوری میتھی ہے تھری ٹیبل سپون انار دانہ ہے اور نمک ہے نمک ون ٹیبل سپون بھر کر انار آپ ٹائٹ جار میں بھر دیجئے گا تمام مسالوں کو میں بار بار کہہ رہی ہوں اپنے کوڈنگ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں الحمدللہ یہاں خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے سیم اسی پروسیس سے تمام کی تمام آپ نے انگریڈینٹس ایڈ کرنے ہے اور الحمدللہ سے آپ کے مسالے ہو سکتا ہے میرے سے بہت بہت بہترین بنے ٹرائے کریں اور اپنے گھر میں یہ مسالے بنا کر رکھیں اور پلیز تمام جو ریسیپیز ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں بہت محنت کر کے لے کے آتے ہیں ان کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کیا کریں اس اس کی طرف آئیں گے یہاں پر میں نے کھڑے مسالے لی ہے دال چینی لی ہے لونگ لیا ہے اور تیز پتہ لیا ہے اور یہاں پر سونف ہے اور کالا زیرہ ایٹ کیا ہے کالی مرچ بادیان کا پھول ہے ایک درد بڑی علاچی ہے یہ تمام جو آپ مسالے دیکھ سکتے یہ تیسرا مسالہ ہے یہ ہمارا سبزی مسالہ ریڈی ہو رہا ہے اس کو بھی آپ بنا کر جار میں بھر کر رکھیں یہاں پر آپ ان دونوں کی بھی لک چیک کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہمارا مسالہ تھا وہ درائی روست ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ نے تمام مسالوں کو خوشبو دینی ہے اور بڑی لچی جو ہے اس کی آپ اوپر سے کور اتار دیجئے گا اندر سے جو اس کے بیج ہیں وہ نکال دیجئے گا اور آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ مسالوں کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تمام مسالوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اچھی طرح سے صاف کیا ہوا ہے اور اس کو ہم گھر میں ہی اس طرح سے آپ کو بنا کر دکھا رہے ہیں تاکہ آپ بھی اسی ریسپی کو پولو کر سکیں یہاں پر الحمدللہ جو ہمارا یہ مسالہ تھا سبزی مسالہ وہ بھی گرینڈ ہو چکا ہے اس کو بھی میں نکالوں گی اور جو اس کے بعد مسالے شامل ہونے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ لان مرچوں کا پاؤوڈر اور حلدی ایڈ کریں گے تھوڑی سی کلونجی وہ تو مست ہے ضرور ایڈ کیا کریں اور نمک بس یہی جو میں نے ڈالے ہیں بعد میں انگریڈینٹس انہی کوئی ایڈ کیجئے گا اگر آپ نے اس کے علاوہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں چکن پاؤڈر وان ٹیبل سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہمارا سبزی مسالہ ہے وہ بن کر ریڈی ہے اب اس کو بھی ہم اسی طرح سے کنٹینر میں شفٹ کر دیں گے اور اپنے پھر نیکسٹ مسالے کی طرف آ جائیں گے یہاں پر اب ہم تیار کریں ہے دہی بڑا مسالہ اس کو بھی آپ رمضان سے پہلے تمام کے تمام مسالوں کو بنا کر رکھیں یہاں پر میں نے لی ہے وان ٹی سپون بھر کر کالا زیرہ لیا ہے تمپریچر پہ آئے آپ نے اس کو بھی مکسی کے جار میں ڈال کر لی جی گا تمام کے تمام مسالے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ میری ریسپی بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اور اسی انہی انگریڈینٹس کے ساتھ آپ بھی ریسپی کو ٹرائے کریں اور اس کو بھی آپ نے ڈرائی روست کرنا ہے لیکن آپ نے اس کو بلکل پاودر فوم میں نہ اس کو گرینٹ کیجئے گا اس کو آپ نے دردرہ سا رکھنا ہے کیونکہ جو دہی بڑا مسالہ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مسالہ ہے وہ دردرہ سا یہ اچھا لگتا ہے جو چاٹ مسالہ ہوتا ہے وہ پاودر فوم میں پیس جاتا ہے یہاں پر الحمدللہ یہ جو پہلے ہم نے ڈرائی روست کیا تھا وہ اچھا سا تھنڈا ہو چکا ہے اب یہاں پر میں اس کو اچھی طرح سے پاودر فوم میں کر دیں گے مکسی کے جار میں اچھی طرح سے گرین اور اس کو بھی میں نکال دوں گی تمام کے تمام مسالوں کو ٹرائے کرے انشاءاللہ ہم نیکسٹ مسالوں کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گی آپ کو اچھے دوسرے مسالوں کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے اسی طرح سے ان کو بھی آپ نے بنا کے رکھ چھوڑنا ہے یہاں پر میں نے نمک ڈالا ہے ون ٹیبل سپون بھر کر اس کو بھی ہم مکس کر دیں گے اور اسی کے ساتھ جائے گی ٹاٹری اور تھوڑا سا کالا نمک دونوں نمک شامل کیجئے گا وائٹ نمک بھی اور کالا نمک بھی اور یہاں پر ٹو ٹیبل سپون بھی اچھی طرح سے کول ڈاؤن ہو چکا ہے اس کو ہم دردرہ سا پیس لیں گے اور اس کو بھی شامل کریں گے اور مزیدار سے جو یہ ہمارے مسالے ریڈی ہوئے ہیں پورا رمضان آپ انجوائے کریں آپ کے کام کو کیا ہے آسان تاکہ آپ اللہ کی راہ میں آبادت مسالہ ڈالنا ہے اسی طرح سے تمام جو مسالے ہیں ایزی لی نکال اور جتنی قوانٹی میں آپ نے اپنی ریسیپی میں شامل کرنے ہے اس کو شامل کریں اور انجوائے کریں یہاں پر میں گرم مسالہ خود ریڈی کرتی ہوں گھر میں اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں امید کرتی ہوں یہ ریسیپی آپ نے پہلے ٹرائی نہیں کی ہوگی تو ضرور کیجئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑے مسالوں میں ہم نے ڈالا ہے بادیان کے پھول بڑی لاشی لونگ ہے سکھا دنیا ہے زیرہ ہے لال ثابت گول مچ ہے زیرہ ہے چھوٹی علاج اور جو یہاں پر بادی خطائی کی جو سٹکس ہیں وہ آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنی باقی ان تمام کی تمام چیزوں کو آپ نے رائی روست کرنا ہے اور اس کو آپ نے کر دینا ہے اچھا سا گرائن یہاں پر تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے فرائی کریں تاکہ یہ جلے نہ اگر تو یہ جل گئی تو آپ کا مسالہ ہو جائے سارا ضائع اسی طرح سے بلکل سلو فلم پہ ایزی لی بلکل آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے اگر آپ کے پاس پپلی نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں اور جب آپ اس کو گرینڈ کر لیں تو اگر آپ کے پاس ادرک پاورڈ ہو تو ون ٹی سپون بھر کر آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارا ہوم میٹ گرم مسالہ ریڈی ہے ضرور ٹرائے کریں گرم مسالہ کی ریسپی ہے میری امی کی ریسپی ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہے اور اس ریسپی کو آپ بھی ٹرائے کریں اور تمام کی تمام ریسپی کے ساتھ اس کو بھی انجوائے کریں اس کا ریزلٹ بہت ہی بہترین ہے اور خوشبو بھی الحمدللہ بہت اچھی آرہی ہے اور یہاں پر اس طرح سے تمام گرم مسالہ ہم ایک دفعہ اچھی طرح سے گرم کریں گے پھر اس کو بھی دوبارہ سے پاودر کی فوم میں گرم کر لوں گی یہاں پر پہلے بھی کیا تھا ہمارا ریڈی تھا لیکن میں تمام دوبارہ ڈال کے یہاں پر پاودر فوم میں ہمیں یہ گرم مسالہ چاہیے تھا ہم نے اس کو ریڈی کیا ہے آج کی یہ ریسیپی اور ضرور بتائیں لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسیپی آپ تک سب سے پہلے پہنچے یہاں پر آپ نے اسی طرح سے تمام جو آپ کے کنٹینرز ہوں اس کے اوپر آپ نے ضرور منشن کریں تاکہ آپ کو بھی پتا چل سکے کہ یہ کون مسالہ ہے آپ ان کی لک بھی چیک کر سکتے ہیں تمام مسالوں کے جو کلر ہیں وہ اس بات کا یہ ریزلٹ ہے تمام مسالے ہمارے بہترین ریڈی ہوئے ہیں اور ان کا ریزلٹ بھی انشاءاللہ بہت ہی اچھا آئے گا آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ بوکس پر اپنی رائے کا ظہار مجھے ضرور دیجئے گا کہ آج کے یہ مسالوں کی بلکل ایزی سی ریسیپی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی رمضان سے پہلے ہی اس کو بنا کے رکھیں تاکہ آپ اللہ کی راہ میں عبادت کے لئے گامزن ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ اب ہم اس کو خوبصورت سا کریں گے ٹرائے کیجئے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آج کی مزدار سی سپائسی چٹ پٹی مسالوں کی ریسیپی آپ کو ہماری کیسی لگی آپ کی مرضی ہے آپ اس کو شیشہ کے جار میں بھی اس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی بھی کنٹینر بوکس ہو آپ اس کو ایٹ پہ چیک کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی تمام مسالوں کی خوشبو بہت اچھی ہمارے کیچن میں آ رہی ہے ٹرائے کیجئے گا اور ضرور بتائیے گا آج کے جو مختلف مسالوں کی جو ریسیپی ہے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو کیسی لگی چارٹ مسالہ ہے پکوڑا مسالہ ہے سبزی مسالہ اور دہی بڑا مسالہ اسی طرح سے میں ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ اور ریسیپی کے ساتھ بلکل ایزی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ